تو حضرت آج آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کرامات اولیاء اللہ کے متعلق کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں لیکن کچھ کرامتیں اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ایسی سرزد ہو جاتی ہیں سادر ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کی عقل کو خیرہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ یعنی بے شک وہ مافوق العقل ہوتی ہیں تو ایسے میں پھر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے ایک معصوم انسان کہ جی اس پیر میں وہ اللہ کی صفات کچھ ظاہر ہو گئی ہیں اور وہ اپنی کمقلی کی وجہ سے اس پیر کو ہی اپنا سب کچھ یعنی اپنا سارا ہیلپر اور مددگار سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کرامتوں کو شو کر کے اور ان کا ذکر کر کے لوگ جو ہیں وہ شر کی طرف چلے گئے کیوں ہی یہ اچھا ہوتا کہ یہ یہ کرامتیں ذکر ہی نہ کی جاتی ہیں عوام میں اور ان کو بس جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے حد تک ہی رکھیں تو ارزت اس کے بارے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھی کیا کیا چیزیں لاتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو نبیوں کو موجزے بھی ظاہر نہیں کرنے چاہیے تھے نبیوں کے موجزے بھی ظاہر نہیں چاہیے تھے نبیوں کو لوگ خدا بنا بٹھیں گے اللہ ہم یہ نبیوں کے ہاتھ پہ موجزے بھی ظاہر نہ کرتا اللہ نے نبیوں کے ہاتھ پہ موجزے کیوں ظاہر کیے نبی تو خدا نہیں ہے انسان ہے ان انسانوں کے ہاتھ پہ ما فوق العقل جو ہے اللہ تبارک و تعالی موجزے ظاہر کر رہا ہے تو یہ تو یہی تصور اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں نبی کے بارے میں بھی تو آ سکتا ہے کہ نبی دیکھو کیا کر رہا ہے یہ تو نبی تو خدا نبی میں خدا ہی سوار ڈونڈو اس کا ملک پھر آپ موجزوں کا دروازہ پہلے بند کریں آپ ٹھیک ہے اور پھر نبی اولیہ کی قرامت ہے جو جواب آپ وہاں نبیوں کے بارے میں دیتے ہیں وہ جواب ولیوں کے بارے میں سوچ لیں کیونکہ وہاں نبیوں کے زمانے کے لوگ جب نبی کو خدا نہیں بنا رہے ہیں اور موجزے کی قدر کر کے ان کی شخصیت کی قدر کر کے ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو ولی کے زمانے کے لوگ بھی ولی کی قدر کر کے دین کی اطاعت کر رہے ہیں ماش siebie وہاں خدا نہیں مرنے تو یہاں خدا ورنہ تو ایک لاکھ چوبیز ایک لاکھ چوبیز ہزار جو ہے وہ انبیاء تو خدا ہی ہو جاتے سارے تو اللہمیہ کو گوہ ہے کہ آپ اللہمیہوں کا مشرع دے رہے ہیں کہ اللہمیہ آپ یہ نبیوں کہاتے ہیں موجزہ ہزار نہ کریں لوگ ہی نہیں کو خدا سمجھیں گے آپ پوپر سے براہ راستی بات کیا کریں یہ اصل میں عقل کی خرابی ہوتی ہے اور مسئلہ کا تعصب ہوتا ہے اور پھر کرامت تو ہوتی محفوق الاقل کیونکہ کونسی کرامت جو عقل کے مطابق مشاہدہ کے مطابق ایک چیز ہو گئی وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے اس کو کرامت کہتا کوئی نہیں ہے اب ایک ولی جو کھانا کھا رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں کہتا ماشاءاللہ حضرت صاحب کی کرامت ہے حضرت کھانا کھا رہا ہے حضرت صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب سو رہے ہیں یہ کوئی کرامت نہیں حضرت صاحب پورا ہفتہ بھوکھے پیاسے روزے کی حالت میں رہے یہ کرامت ہے یار کمال ہے یہ حضرت کی واقع قوت ایک ہفتے کا روزہ بھئی روزانہ روزے سے ہے اور پانی سے افطار کرتے ہیں نمک کی ڈھلی سے بس کمال ہے یار حضرت کی روانی قوت تو کرامت تو موفقلی اقل ہوتی ہے اور دوسرے یہ مشرع دینا کہ یار اس کو بیان نہ کرو بھئی یہ تو کرامت ہے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں پہلے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذب اعتراض کریں گے کہ اللہ میں آپ نے حضرت مریم کی کرامت کی بیان کر دی آپ نے حضرت آصف برخیہ کی کرامت کی بیان کر دی تو آپ پہلے تو وہ اعتراض کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وہ کا موزہ ظاہر کر دیا وہ قمیس قمیس کی خوشبو جو پہنچ رہی ہے تو مطلب کہنے کا ایک واقع تو کئی واقعات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرامت جو ہے وہ نبی کی غیر نبی کی خود اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے آپ پھر اللہ کو گویا کہ مشہ دے رہے ہیں کہ اللہ میں آپ یہ کرامتیں بیان نہ کریں اس لئے کہ اس سے تجھے لوگ انہی کو خدا سمجھیں گے بھئی ان کو خدا سمجھنا یہ قابل اصلاح ہے کرامتیں بیان کرنا قابل اصلاح بات نہیں ہے جو خدا سمجھ اس کی اصلاح کرو بھئی لوگوں نے بغیر کرامہ ظاہر کیے خدا بنا لیے اب تین سو ساٹھ بھت جو ہے بیت اللہ کے اندر تھے وہ کونسی کرامتیں یا موزے دکھاتے تھے خدای وہ تو بھت تھے وہ تو اندھے مو بھی گر جاتے تھے ان کو کونسے موزے دیکھ کے ان کو خدا مانا وہ تو خداقیدے کی خرابی ہے بھت کو خدا بنا کے سجدہ کرنا ہے آج ہندو مورتیوں کو پوچھتے ہیں ان کی مورتیاں کتنی کرامتیں ظاہر کرتی ہیں وہ عقیدے کی خرابی ہے بھئی اس کا کرامت یا موزے سے کوئی تعلق نہیں جس بدبخت کو مبتلا ہونا اس فساد میں وہ بغیر کسی کے پتھر کی مورتی کو خدا بنائے پھرتا ہے حالانکہ اس سے کوئی ایسا کبھال ظاہر نہیں ہوا ٹھیکا نا تو معلوم ہی ہوا کہ یہ عقیدے کی اصلاح قابل اصلاح ہے وہ آپ کریں بھئی اگر کوئی چیز غلط طریقے سے اس کو انٹرپیٹیشن کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں نہیں بھئی یہ کرامت ہے اور کرامت اللہ تبارک و تعالی کی ازن کے تابع ہوتی ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کی اجازت نہ ہو تو یہ ولی کچھ نہیں کر سکتا اور موجزہ بھی اللہ کی ازن کے تابع ہوتا ہے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے اللہ کی ازن سے اللہ چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کنان کے کوئے میں یوسف کی خبر نہیں ہے یعقوب کو اور جب چاہیں تو مصر سے ابھی کمیش چلی ہے اس کی خوشبوہ آپ کو آگئی ٹھیکا نا تو اللہ چاہیں تو نبی کو جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز سنا دیں کہ آج ستر سال کے بعد پتھر گرہ ہے اس کی آواز میں نے سنی اور نہ چاہیں تو حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو سات ایک بستر پہ ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واقعہ کیا ہوا جو واقعہ افقہ جو واقعہ ہوا اور آپ پریشان ہیں جب صورت نور پوری اتری تو پتہ چلا تو معلوم ہے کہ یہ بیشمار واقعات اللہ تعالیٰ اپنی اذن کو ثابت کرتے ہیں میرے اذن کے تحت ہیں سب تو لہذا نبی سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اللہ کی اذن کے تحت وہ موجزہ ہے اور ولی کے ہاتھ پہ یعنی غیر نبی کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوتی وہ کرامت ہے تو قرآن کریم میں خود کرامت ہے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتے حدیثوں میں بیان کی ہیں پہلی قوموں کے نیک لوگوں کی کرامتے نبی نے بیان کی ہیں تو نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مشاہ دے رہے ہیں یعنی مزید کی بات ہے آج یہ حالت ہوگی ہماری علم کی پستی کی ہم اللہ کو بھی مشاہ دینے چل پڑتے ہیں رسول اللہ کو مشاہ دینے چل پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتے بیان کی ہے پہلی امتوں کی کتنی لوگوں کی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ کرامتے بیان کرنا یہ تو ایمان کو بڑھاتا ہے کرامت کو کرامت اس لئے کہتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی نظر میں مکرم ہو گیا ہے وہ کرامت جو اس کے آدمے ظاہر ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں اس کی کوئی بیس ہے اور بیس یہ ہے کہ اللہ سے جو اس سے تعلق قائم کیا اور خدا کا جو ہو گیا ہے اور جب خدا ہو گیا تو خدا پھر اس کا ہو گیا وہ اس چیز کی تعلیم دیں کہ آپ بھی اللہ کے بنیں بجائے اس کے آپ کے کرامتے بیان نہ کریں اور اگر کوئی اس کو خدا سمجھتا ہے اس کی اصلاح کریں نہیں یہ آپ کا یہ قابل اس لئے یہ خدا نہیں بھئی خدا کے بندے ہیں خدا کے بندے ہیں اور خدا نہیں ہیں یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدوہو و رسولہو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے تو آپ ان کو یہ تعلیم دیں تو ایجوکیٹ کریں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کرامتے بیان نہ کریں تو ایسے تو پھر آپ دین کا بہت بڑا باپ جو ہے وہ اس سے معروم ہو جائیں گے اور پھر قرآن کا بہت بڑے جو ہے صفحات آپ بند کر دیں جس میں کرامتے بیان ہو رہی ہیں نبی کی حدیثوں کا وہ زخیر ہے جس میں آپ نے کرامتے بیان کی پہلے لوگوں کی وہ سارا کا سارا زخیرہ بند ہو جائے گا لہٰذا اس طرح یہ کرامتے سینہ بسینہ آ رہی ہیں اور پھر یہ کہنا کہ یہ بغیر سنت کے آ گئی یہ کس نے کس نے دیکھا کس نے بھائی دیکھو تاریخ تاریخ کو تو ایک چیز ہے تاریخ اب یہ معرنی جب تاریخ لکھتا ہے اور آج تو حالت یہ کہ تاریخ کو ہم نے قرآن حدیث سے بھی زیادہ سٹرانگ سمجھاوا ہے اس سے بھی زیادہ سٹرانگ سور سمجھتے ہیں تاریخ اور ہسٹری کو اور ہسٹری کی کونسی سند ہوتی بھائی بیقالہ حدثنا فلان ابن فلان قالہ حدثنا کون سی ہسٹری بھی ہوتی تاریخ فرشتہ اٹھا کے دیکھیں اور دوسری تاریخیں اٹھا کے دیکھیں ابن بطوتہ اٹھا کے دیکھیں انہوں کونسی وہاں پوری سند لکھی ہے ایک تاریخ لکھ دی ہے وہ تاریخ آ رہی ہے تو یہ تاریخ کے اندر اس کی خصے موجود تو تاریخ کے اندر جو ہے ایسی چیزیں جب اولیاء اللہ کے حالات آتے ہیں تو سینہ بسینہ ہی آگے آتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچتی ہے بات اور لوگ جو ہے اس کو پھر فالو کرتے ہیں اور جو نیک لوگوں کی نیک چیزوں کو لے کے اپنی مشرعہ بناتے ہیں اس لئے کرامتے بیان ہونا یہ اللہ اللہ کے رسول کا جو عصوہ ہے اور جو آگے امد لے کے چل رہی ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے